مائیسیلف محمد آفتاب عامل ام ایک میڈکل سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں میں آپ کو کینیڈا جانے کے پاتھویز بتاؤں گا کہ ڈاکٹرز کس طرح کینیڈا میں ورک کر سکتے ہیں ویڈ ٹیسٹ اور ویڈاؤٹ اینی ٹیسٹ کینیڈا کا پاتھویز ہو رہا ٹاف ہے اور اس کا اگزیم بھی ٹاف ہوتا ہے اور ان کے ریئی جنسی پروگرام میں انٹر ہونا سب سے مشکل ہے تو کینیڈا کے جتنے بھی جانے کے پاتھویز پوری دنیا میں ڈاکٹرز کے لئے وہ سارے اے ٹو زی بتاتا ہوں سب سے پہلا تو پاتھوی ہے کہ آپ ان کے ریئی جنسی پروگرام کے لئے اپلائی کریں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈوکمنٹس ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ٹکسیشن میں میل جائے گا ویب سائٹ ہے کہ فیزیشنز اپلائی ڈوٹس ہی ہے وہاں پر جا گئے اپنی ڈوکمنٹس اپلوڈ کرتے ہیں ویریفائی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ ان کا جو ایکزیم ہے ایم سی سی کیور اس کے جو پارٹ ون ہے اس کے لئے شیڈول کرتے ہیں ایکزیم کے لئے اور ایکزیم دیتے ہیں تو ان کی جو میڈیکل یہ کونسل ہے میڈیکل کونسل آف کینیڈا کالیفائنگ ایکزیمینیشن پارٹ ون اس کے لئے آپ اپلائی کرتے ہیں ایکزیم کلیر کرتے ہیں اس کے بعد جو پارٹ ون ہے اس کا نیسی ایکزیم نیشنل اسیسمنٹ کلیبریشن ایکزیم یہ پارٹ ون ہے اس کا یہ ایکزیم دیتے ہیں یہ کلینیکل بیس ہوتا ہے یہ ایکزیم پاس کرنے کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں رائی دینسی پروگرام کے لئے رائی دینسی پروگرام کے لئے یا تو آپ سپلی اپلائی کرتے ہیں یا پھر ایزہ نورمل جی پی آپ وہاں پہ ورک کرنے کے الیجبل ہو جاتے ہیں کیونکہ رائی دینسی پروگرام میں انٹر ہونا وہاں پہ بہت ٹاف ہے کینیڈا میں اس کے بعد آپ ان کے ایک میچنگ پروسیس کے لئے اپلائی کرتے ہیں ان کی ایک ویب سائٹ پہ اس کا لنک آپ کو دیکسکرشن میں مل جائے گا ویب سائٹ کا نام ہے سی اے آر ایم ایس اس کو ابڑیوییٹیڈ ہے اس طرح پھر آپ کو ایک لائسانس ملتا ہے جنرل لائسانس کینیڈا میں ورک کرنے کا ایک تو یہ پاتھ ہوئے ہے لائسانس ملنے کے بعد آپ کینیڈا ورک کرسکتے ہیں ایسا جی پی ڈاکٹر نورمال ڈاکٹر ایک یہ پاتھ ہوئے ہے دوسرا پاتھ ہوئے یہ ہے کہ آپ کو لائسانس ملتا ہے لائسانس ملنے کے بعد ان کے ریموٹ ایریاز میں آپ کینیڈا میں انٹرنشپ یا ہاؤس جوپ کرتے ہیں پیڈ بھی ہو سکتی ہیں انپیڈ بھی ہو سکتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے جو ہسپیٹل کی سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مطارف کرواتے ہیں اور ان سے آپ لیٹر آف ریکمینڈیشنز لیتے ہیں آپ کنسلٹرینز کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے پھر ریجنسی پروگرام میں جلدی انٹر ہونے کے لیے دوسرا پاتھوئی یہ ہے یعنی آپ اپنے آپ کو الیجیبل کرتے ہیں کہ ریجنسی پروگرام میں انٹر ہو جائیں جلدی کیونکہ وہاں پہ ریجنسی پروگرام میں ایکٹر ہونا ہی ٹاپ سین ہوتا ہے کینیڈا میں تھرڈ پاتھوئی جو ہے وہ ہے سپیشلیس جوکٹرز کے لیے سپیشلیس جوکٹرز ہیں پوری دنیا سے کہیں بھی وہ اپنے آپ کو الیجیبل کرواتے ہیں ان کے ریجنسی پروگرام کے لیے اس کے لیے وہ جو سب سے ایزیس پاتھوئی ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں فیلوشپ پروگرام کے لیے فیلوشپ جو پروگرام ہے کینیڈا میں بہت سارے یونیورسٹی جہاں سپانسر کرتی ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں انٹروی ہوتے ہیں پھر وہ کینیڈا جاتے ہیں فیلوشپ پروگرام کے دوران انہیں پی بھی ملتی ہے وہاں پہ سٹڈی بھی کرتے ہیں ہسپیٹر کلینیکل ورک بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایزی کنسلٹنٹ ورک کر سکتے ہیں تائم بائی ٹائم ایک تو یہ پاتھوئی ہے بیسے سب سے بیس یہی پاتھوئی ہے دکٹرز کے کے لیے کینیڈا جاندی لیے اس کے علاوہ ایک اور بھی پاتھوئی ہے کہ آپ کینیڈا کے جو ریموٹہئی آئے ہیں اس کے علاوہ جو اٹلانٹی کوشن والی سائیٹ کے آئریاز ہیں پرونشیز وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں کینیڈا میں وہاں پہ جو ان کے پرونشیز ہیں وہاں پہ دیگرام کے لیے انٹرنشیف کے لیے کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ جو کرتے ہیں لیٹر ریکمینڈیشن لیتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے کنسلٹنس سے اپنے آپ کو پریفر کرواتے ہیں کہ آپ رائی جنسی پروگرام کے لیے اپلائی کریں اور کینیڈا کی جو میڈیکل کونسل ہے اس سے آپ ریجسٹر ہو سکیں ایک بار وہاں سے آپ ریجسٹر ہو جائیں پھر آپ اسی پروینس میں ایزا پرمنٹ ڈاکٹر ورک کر سکتے ہیں اور کینیڈا میں ڈاکٹرز کی پی اچھی ہے لیکن رائی جنسی پروگرام مصر سے خود کو ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ تھا کینیڈا جانے کا سارا پاتھوے اس کے علاوہ اگزیم کے بارے میں جو ایم سی سی کیو اگزیم ہے اس کے بارے میں آپ کو جاننے کے لیے لینک مل جائیں گے آپ ان کو ریڈوٹ کریں کہ اس اگزیم کی کیا ریکوائرمنٹس ہے پرسیجر کیا ہے اس کے علاوہ بھی میں علیہ دا سے گائیڈ کر دوں گا جس آل آباوٹ میڈیکل ریڈنسی پروگرامز ان کینیڈا کینیڈا میں اگزیم کے بعد یا لائسانس کے بار ریڈنسی پروگرامی اینٹر جب ایک بار بندہ ہو جاتا ہے پھر وہ کینیڈا میں ایس ایچ ہے کہ باقی ڈوکٹرز کی نصبت بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو دوسری ڈوکٹرز ہ ہیں انہیں ٹائم لگتا ہے جن کو ریڈنسی پروگرام میں اپلائی کی ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ان کا نیم نہیں آ رہا ہوتا کینیڈا میں یہی بھی انسین ہے جو سپیشلی ڈاکٹرال وہ پھر بھی جلدی اپنے آپ کو ریجسٹر کروا لیتے ہیں اور انہیں پرمنٹ لائسنس بھی مل جاتا کینیڈا ہے اس کے علاوہ آپ اگر یوکے جانت آتے ہیں اسٹریلیا جانا چاہتے ہیں لگزنبرگ جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ ان کینٹریز میں ایسا ڈاکٹر اور میڈکل ریزنسی پروگرام میں کس طرح انٹر ہو سکتے ہیں یا ایسا ڈاکٹر کس طرح کر سکتے ہیں سو اس وز آل آل آؤٹ کینیڈا دو سبسکرائب میں چینل اور شیئر میں ویڈیوز 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 شیئر میں ویڈیوز 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 ویڈیوز